ڈی بیک ڈراب آف کووڈ ڈ نائنٹین ایچی سی نے کچھ گائی لائنس شیئر کی ہیں چار گائی لائنس سرکلیٹ کی گئی ہیں یونیسٹیز میں اور آگے یونیسٹیز ظاہرہ فیکلٹی اور سٹوڈنٹس اور جباکی سٹیک ہولڈر سے سٹاف وغیرہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہوں گی اگر کسی تک نہیں پہنچی تو وہ ویب سائٹ پہ ایچی سی ویب سائٹ پہ ان کو دیکھ سکتا ہے جو ایچی سی پائل اسی گائی لائنس فار یونیسٹیز ان ڈگری آوارڈنگ انسٹیٹویشنز جو فرسٹ گائی لائنس پروائیڈ کی گئے تھیں یہ بسیکلی جو جیسے ہی ڈبلیو ایچو نے اس کووڈ نائنٹین کے حوالے سے الیٹ ایشو کیا تھا تو اس کے بعد بارہ مارچ کو وی سی کی میٹنگ ہوئی وی سی کامیٹی کی اس کے بعد یہ گائی لائنس ایشو کی گئی تھیں جس میں جو وائرس اور اس کے بچاؤں سے بچاؤں کے طریقے بتائے گئے جو دوسری گائی لائنس تھی وہ یونیسٹی کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جو فیکلٹی سٹوڈنس اور جو سٹاف ہیں ان کے لیے کیا میر لینے چاہیے اور کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور دین جو آن لائن ایڈیوکیشن کا ایک طرح سے ڈائریکٹیوز ایشو کیے گئے تھے وہ اس بنیاد پر کیے گئے تھے کہ اسٹوڈنس کی جو ٹائم ہے سپرنگ سیمیسٹر شروع ہو چکا تھا تو ان کا ٹائمز آیا نہ ہو اور جو کانٹینڈ ہم آن لائن کور کر سکتے ہیں وہ اس کو کور کیا جائے اور ظاہر ہے اس میں جن یونیسٹی کی سیفٹی تھی انہوں نے لیمیس پر اور جو کنیکٹیوٹی کے لیے ڈیفرنٹ ٹولز ہیں ان کو جوز کرتے ہوئے سٹوڈنس کے کلاس لیے اور جو جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی تو ان کو فری ٹولز کے حوالے سے اپرائز کیا گیا بتایا گیا اس میں اس ڈاکومنٹ میں وہ یونیسٹریز کی ڈیٹیلز بھی ہیں کہ چیونٹی پبلک سیکٹر یونیسٹریز جو ہے نا ان کے پاس ایل ایم ایس نہیں تھا اور فورٹی پبلک سیکٹر یونیسٹریز ایل ایم ایس کے ساتھ اپریٹ کر رہی تھی اور کسی کے پاس ویڈیو کانفرنس اور ایل ایم ایس دونوں چیزیں تھی اور اس کے بعد اسی ڈاکومنٹ میں ڈیفرنٹ ریکمڈیٹ سسٹم سیٹنگز ہیں وہ پروائیڈڈ ہیں دن اس میں جو ہیلپ اور سپورٹ کے لیے ایم ایڈریسز ہیں وہ پروائیڈڈ ہیں یونیسٹری کا رول بھی ڈیفائن ہے اس میں ٹیکنیکل جو ٹیکنالوجیکل سالیشن ہے وہ بھی شیئر کیے ہوئے ہیں مایکرسافٹ ٹیمز جو ہے وہ پرن کے ثورو موسٹلی پبلک اور جو پرویڈ سیکٹر یونیسٹریز سبسکرائب کرتی ہیں اپن کو تو وہ ان کو پروائیڈڈ ہے وہ ایک بڑا کمچینسف ٹول ہے جس کے ساری یہ چیز آن لائن انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے اور کوئیزز بھی لیے جا سکتے ہیں اور ڈاکومنٹ سمٹ بھی کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ اسی ڈاکومنٹ میں جو یونیسٹری سے بیسک انفرمیشن ریکوائیڈ ہے اس کا لنک بھی پروائیڈڈ ہے اور جو اس فارم میں کوسشنز ہیں وہ بھی شیئر کیے ہوئے ہیں ٹیوٹرل ویڈیوز بھی مایکرسافٹ ٹیم کے بنا کے وہ یہاں پر ڈاکومنٹ میں لنک پروائیڈ کیا گیا ہے اور دین جو ریسپانسیبلٹی ہے ایچی سی کی ویچول یونیسٹری کی اور جو باقی یونیسٹری کی ان کو بھی پروپرلی یہاں پر لکھا گیا ہے گوڈ پریکٹس کے طور پر جو دنیا میں آن لائن ایڈوکیشن کے لیے بیسک کمپورنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کیے گئے ہیں اور فردر ریڈنگ کے حوالے سے بھی لنکس آویلبل ہیں جن کے طرح فیکلٹی یا یونیسٹری دیکھ سکتی ہے کہ ڈیولپٹ کنٹریز میں یا جو ٹاپ ورلڈ رینکنگ ادارے ہیں وہ کس طرح اس کو لے رہے ہیں اس کے بعد فورت گائیڈ لائنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ٹونٹی سکس مارچ کا نوٹیفیکیشن تھا اس کے بعد یہ بنائی گئی اس میں یونیسٹری کی ٹائپس بھی بتائی گئیں کہ ایڈوانس یونیسٹری جو لیمیس والی ہیں جن کے پاس فنکشنل ہے لیمیس پھر جو لیگنگ یونیسٹری کی بھی ڈیٹیل ہے اور اس کے بعد ڈیفرنٹ سینیریوز اور ٹیکنیکل سپورٹ کی حوالے سے بھی ایمیل ایڈریس پروائیڈڈ ہے کیپسٹی بلڈنگ کے حوالے سے رولز ان ریسپانسیبیلٹیز نہ ہی کو دینے کی بات اس میں کی گئی ہے جو نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایڈوکیشن ہے ساتھ میں نیشنل نالج بینک جس طرح ورچول یونیسٹری کا کانٹینٹ بنا ہوا ہے اسی طرح کافی یونیسٹریز نے اپنے ویب سائٹ پہ لیکچرز جو پی پی ٹی فارم میں ہیں یا پی ٹی ایف ڈاکومنٹس فارم میں وہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ سب جو ہے ایک طرح سے کمپائل کرنے کی بات کی گئی ہے اور ان سب میرس لینے کا ابجیکٹیو ہے کہ سٹوڈنس کو یونیسٹریز کو جو فیکلٹی ہے جو سٹاف ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور جو ان کا فیوچر ہے اس کو سیف کیا جائے کیلینڈر بنانے کے حوالے سے اگین اس میں ڈیفرن سینیروز پروائیڈڈ ہیں اور آن لائن ٹیچنگ کی جو کمپلینٹس کے حوالے سے اس میں ذکر ہے کہ تھرٹی پرسنٹ کمپلینٹس تھی جو کنیکٹیوٹی کے ایشیوز کے حوالے سے تھی اور موسٹلی ظاہر ہے وہ جو فارفلنگ اریاز ہیں جہاں نیٹ ورک جو ایک طرح سے ڈیفرن موبائل نیٹ ورکس بھی نہ ہونے کے برابر اور جو ہمارے پیٹی سیل ٹائپ کی ایرگنیزیشن وہ بھی زیادہ نہیں وہاں پر ہیں فیکلٹی کے کنسنس اور جو کوالیٹی آف انسٹرکشن کے ایویلویشن کے اور ٹوشن فی کے حوالے سے جو کنسنس ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے اور یہ ایچی سی نے جو ہے اس کو ریسپانشبیلٹی دی ہے وہ اس ایرگزر میں ایرگزر ٹو میں پروائیڈڈ ہے تو مقصد ساری یہ ایکسرسائز اچھی سی جو کر رہی ہے اگین اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے کے اور ان کی جو کلیکٹیو وزڈم کے تحت یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور اگین ہماری جو سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے از ایٹیم بن کے سٹوڈنٹ ہوں فیکلٹی ہوں یا یونیسٹری ایڈمیسٹریشن میں ہوں سٹاف ہوں سارے مل کے ان کرائیسز کو فیس کرنا ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرنی ہے اور سٹرٹیجیز یا ایکسپرٹائیز ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے یلی سر گیرینٹر کی موطنی